موسیقی 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 روڈ کا روڈ کرتا ہے اور سپیٹ پا کرتا ہے گھر جلدی پہن جاتا ہے سپیٹ ہونی چاہیے مگر سپیٹ ہونی چاہیے جو قانون کے مطابق ہے ستر اسی اس سے زیادہ نہیں اب سیفزیٹی اتھارٹی نے جو بڑا اچھا قتم اٹھایا ہے انہوں نے یہاں پر کیمراز تو بڑے پہلے لگا دیئے تھے اب کیمراز کے ساتھ انہوں نے ریڈار لگا دیئے جن کو جین مینجمنٹ سسٹم اچھا طرح زوم انگر کے ناظرین کو دکھا دیجئے ریڈار کہاں لگایا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمراز دکھا سکے آپ کو یہ کیمراز کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے لگے ہیں یہ سنسر ریڈار ہیں یہ گاڑی کی جو سپیٹ ہے اس کو یہ کیچ کریں گے اور کم سے کم ان کیمراز سے جو ہے پچیس میٹر سے پہلے لائن جو ہے اس کو تبدیل کرنے والے کے خلاف جو ہے اس کا چلان ہوگا پھر جو ستر سے زیادہ جیسے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی یہ کتنی سپیٹ سے گزر رہی ہے ستر سے زیادہ کوئی موٹر سیکل اس میں دو ایسپیکٹس کور ہو گئے ہیں ناظرین ایک تو اوور سپیٹ کا ایسپیکٹ اور فیاس ملک صاحب نے میں بتایا ہے کہ لائن تبدیل کرنے والے کی بھی شامت آئے گی یعنی کہ جو ہے بیشول ہیں وہ منصولیں جن کو لائن تبدیل کرنا بہت پسند ہے جس لائن میں سپیس دیکھتے ہیں اس لائن میں جا گھسے ہیں وہ بھی ذرا ہوشیار ہو جائے لائن اور لین کے ساتھ ساتھ جو ستر اور اسی کی سپیٹ سے ستر سے زیادہ جو بھی گاڑی والا چلائے گا پہلے تو بیس ہوتی تھی نا نہیں جی نہیں میں تو بڑی سپیٹ میں میں تو بڑا قانون کا پاباندو میں بڑا لائن پہ آ رہا تھا نہیں یہ جو کیمراز ہیں اور ان کے ساتھ لگے جو سنسر ہیں یہ آپ کی سپیٹ کی سپیٹ لیمٹ کی پوری ایک سکیچ جو ہے وہ اس کو ایک چالان کی شکل میں یہ آپ کے گھر بجوا دیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کہاں پر لائن اور لین کی خلاف برزی کی کہاں پر آپ نے آور سپیٹ کی اب دیکھیں نا ہمارے پاس مدیہ کتنی موٹر سیکل والا ہے وہ نا لائن اور لین کی جو ہے ابھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو موٹر سائیکل والے حضرات ہیں ہمارا ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن جو ٹریفک کی قوانین ہیں وہ ان کی اویرنس کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جو کہ ٹریفک جو کہ موٹر سائیکل رائیڈر ہیں وہ انتہائی رائٹ پہ یعنی اپنے انتہائی دائیں جوانے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے مدیہ ہم نے ٹریفک اویرنس پہ بے تہاشا پروگرام کی ہیں بے تہاشا مگر لوگ جو ہیں نا لوگ آپ سمجھتے ہیں اویرنس میں سمجھتا ہوں چلان آپ کہتے ہیں کہ آگاہی میں سمجھتا ہوں سختی دیکھیں ہم بچے نہیں ہیں ہم ستر سال کی قوم ہیں اگر ہم ابھی بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے باز نہیں آئیں گے اور سپیٹ سے ہم لوگ باز نہیں آئیں گے لائن اور لین کی ہم لوگ خلاف ورزی سے باز نہیں آئیں گے تو ہم کب آئیں گے باز کب ہم بڑے ہوں گے ستر سال کی قوم ہونے کے باوجود ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں اگا ہی نہیں دی گئی ہمیں بتایا نہیں گیا اب کنال روڈ ہمارے لیے بنائی گئی ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں مجھے بتائیے ٹرافک ریفارم کمیٹی کس نے بنائی کس نے اس کو ہیٹ کیا کس نے اس کو چیئر کیا ٹرافک ریفارم کمیٹی مدیہ یہ بیسکلی شہر میں سیپ سٹی اتھارٹی اب یہ ایشوز بن گئے ہیں ہیلمٹ کے بعد مرسیکل کے لیے سائٹ میرر پھر لائن اور لین کی اب آور سپیڈ بیسکلی سیپ سٹی اتھارٹی جو ہے وہ اس کو چیئر کر رہی ہے اکبر ناصر نے جو ہے اپنے دفتر میں انہوں نے ایکسائز کے ساتھ اور دیگر جو شعبے ہیں ان کے ساتھ ٹرانسپورٹ کو لے کر انہوں نے یہ ایک میٹنگ کا احتمام کیا جس میں انہوں نے اس میٹنگ میں ٹرافک پولیس نہیں تھی جو شہر کی سڑکوں پر ٹرافک کی روانی کو برقرار کیسی عجیب بات ہے فیاض ملک صاحب کہ ٹرافک کے اوپر ایک ریفارمز کمیٹی بنائی جاتی ہے اور ٹرافک کا عملہ اور ٹرافک پولیس آفیسر اس میں شامل نہیں ہوتے یہاں پہ کچھ شہری ہمارے ساتھ ہیں آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ روڈ کونسی ہے اس کا نام کیا ہے یہ ملتان روڈ یہ ملتان روڈ ہے یہ کنال روڈ ہے بتائیے جب کنال روڈ پر آپ آتے ہیں آپ کی رکشے کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے ہماری سپیڈ یہ تیس سے چالیس ہوتی ہے اور ہاتھ سپیڈ کیا ہے کتنی میکسیمم یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کی رکشے کی سپیڈ کتنی ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ پچاس پچاس یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ یہ چلان کیا ہوتا ہے چلان صرف بہتی روڈانہ ہوتے ہیں روڈانہ تانگ کر رہے ہیں ای چلان کیا ہے ای چلان کیا ہے ای فلان جو آپ میں دیتا ہوں اس کو سب پتہ ہے کہ ای چلان کیا ہے چلان معلوم ہے آپ کو نہیں نہیں ہمیں معلوم نہیں کبھی گھر آیا ای چلان گھر پہ نہیں آیا نہیں آیا چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے ایک موٹر سائیکل والے ہیں ہمارے ساتھ ذرا ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھائی اللہ کا شکر ٹھیک ٹاک یہ کون سی روڈ ہے روڈ کا نام کیا ہے کنال روڈ اچھا اس کی حد سپیڈ کیا ہے کنال روڈ پہ بائک چلانا کتنی میکسیمم زیادہ سے زیادہ رفتار کتنی ہونی چاہیے ہم نے تو جی آپ کے چینل کے دوسر سے دیکھا جتنا کہ آپ کوششیں کر رہے ہیں ویرنس دے رہے ہیں پبلک میں ابھی میں نے دیکھا کہ آج ہی خبر چل رہی ہے کہ تقریباً ساٹھ سے ستر کلومیٹر پر آر کے حساب سے یہاں پر چلنا ہے تو انشاءاللہ ہم فالو کریں گے اچھا یہ جو ای چلان ہے یہ کیا ہے ای چلان ایک اچھا انیشیٹیب ہے میرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسنا ہم لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے اب لوگ ہمارے ملک کی بھی مثالیں دیں گے کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے انیشیٹیب لیا ہے گورنمنٹ نے اور یہ اس کے لئے سے لوگوں میں موٹر سائیکل والے انتہائی دائیں جانے موٹر سائیکل چلاتے ہیں یہ کس کے لئے زیادہ خطرہ ہے یہ خطرہ ہمارے لئے ہی ہے بائیکرز کے لئے ہے کیونکہ بائیکرز مانتے نہیں ہیں یہ کیسے ابھی بھائی نے کہا کہ لوگ اب ہمارے ملک کی مثالیں دیں گے یقیناً ہمارے ملک کی انگریز نے ہمیں موٹر سائیکل تھی دو پئیوں پر چلانے کے لئے اس کو ایک پئیے پر چلانے کے لئے ہم ہی نے اجاز کیا کہ اس کو ایک پئیے پر کیسے چلانا ہے لوگ باقی ہماری مثالیں دیتے ہیں کہ ہم ٹرائیوک قوانین کی خلاف ورچی کرنے والے ممالک میں ہم سر فرست ہیں تیٹا میں آپ سے لیتی ہوں آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین ادیہ روزانہ یہ ابھی ابتدائی طور پر صرف پانچ ہزار چلان کر رہے ہیں اس سے زیادہ یہ چلان نہیں کر رہے ہیں اور یہاں پر روز کی جو ٹرائیوک قوانین کی خلاف ورچی ریکارڈ ہوئی ہے وہ ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار ہے فیاس ملک صاحب روز کی بات کر رہے ہیں روز کی بات کر رہا ہوں روز اتنے چلان کرتے ہیں نہیں نہیں ٹرائیوک قوانین ان کی خلاف ورزی جو ریپورٹ ہو رہی ہے ریپورٹ ہو رہی ہے تو یہ چلان نہیں ہو رہا یہ ابھی پانچ چھ ہزار کے قریب جو چلان ہے نا اگر تو یہ روزانہ کی بنیاد پر اتنی ٹرافیک کی وائلیشن ہو رہی ہے اتنے لوگوں کو اگر چلان جائے بھی تو یہ سرکاری خزانے میں اضافہ ہوگا یہ بلکل یہ سرکاری ریونیوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ دیکھیں ٹرافیک پولیس جو چلان کرتے تھے ٹرافیک پولیس پہلے سگنل کی خلاف ورزی تیز رفتاری کاغذات نہ ہونے پر ابھی ای چلان جو ہے یہ یہاں میں مدیہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ای چلان کے حوالے سے لوگوں نے ابتدائی طور میں اس کو بڑا لائٹ لیا ان کا میرے کونسی ایک گاڑی کے تیتیس چلان جو ہیں وہ سامنے آئے ایک گاڑی کے ایک گاڑی کے ہزار ہزار کے ساڑ ساتھ سو کا دوسری گاڑی کے تیس چلان اور تیسری گاڑی کے سترہ چلان جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ انفرمیشن ہے چلان آئے اب وہ صاحب کے اتنے چلان ہو گئے انہوں نے کہا مجھے کس نے پکڑنا ہے مگر سیپ سیٹی ایتھارٹی نے ٹرافیک پولیس ڈولپن کے ساتھ مل کر ان گاڑیوں کو پکڑا ان سے ریوینیو لیا ان سے جرمانہ لیا جب انہوں نے جرمانہ پے کیا تب ان کی گاڑییں جو ہے ریلیز ہوئیں وہ گاڑییں جو تھی ان کی تھانے میں بند کر دی گئے وہ افراد جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ ای چلان آپ کے گھر آجو اور آپ جوان نہ کروائے ان کا انجام کیا ہوگا یہ ابھی آپ نے فیاض ملک صاحب سے پوچھا ہے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں ٹک ٹاک یہ کون سی روڈ کا نام کیا ہے یہ جیل روڈ ہے یہ جیل روڈ ہے پکی بات یہ کنال روڈ ہے کنال روڈ وہی جیل روڈ چلان چالیس پیاس ای چلان کیا ہوتا ہے چلان چلان نجیز ہی کر رہے ہیں ای چلان کیا ہے ای چلان اس کا بات نہیں ہے نہیں نہیں بتا کبھی بھی نہیں بتا کبریں نہیں دیکھتے ٹرافک بارڈن نے بھی نہیں بتایا نہیں رکشہ کب سے چلا رہے ہیں بڑی دیر ہوگی چلان نہیں ہو آئی تک ہمارا چلانت نہیں ہوا نہیں ہوا کبھی سلام بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے السلام علیکم کیسے ہیں کون سے شہر سے ہیں آپ لاہور سے اچھا یہ جو روڈ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام کنال روڈ کنال روڈ بالکل صحیح اچھا یہ بتائیے کنال روڈ پر زیادہ سے زیادہ سپیڈ رکشے کی یا کسی بھی گاڑی کی حد سپیڈ مقرر کیا کی گئی ہے مقرر تو رکشے والے کے سپیڈ لہور میں کوئی نہیں ہے جتنے کوئی لگا لے زیادہ سے زیادہ پچاس تک بھی چلی جاتے ہیں کم سے کم ہم بیس پچیس تک چلا لے چلان کیا ہوتا ہے چلان کیا ہوتا ہے چلان چلان کیا ہوتا ہے مظلم میں سمجھا نہیں کچھ چلان کیا ہوتا ہے پانچو روڈ پر چار سو روڈ پر چلان چلان آپ کے گھر آیا ہے کیا میرے سے تصویر اتر کی ابھی وہ نہیں ہے سپیڈ نہیں ہوئے اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو کنال روڈ پر انہوں نے سپیڈ لیمیٹ کے لیے جو سسٹم لگایا ہے وہ ہے جرنی منیجمنٹ سسٹم یہ بڑا جدید سسٹم ہے جو بھی گاڑی اگزمپل ہے کو گاڑی اعمال روڈ سے جر روڈ کی جانب جب جاتی ہے تو اس کے وہ جب اس کی سپیڈ ستر سے زیادہ ہوگی نا تو اس گاڑی کی جو ریڈی آئی لہرے ہوں گی وہ اس سے ٹکرائیں گی اس سسٹم سے تو وہ سسٹم جو ہے وہ کیمرے کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو پوری طور پر اس گاڑی کی تصویر لے لی جائے گی جیسے کہ اگر کبھی آپ نے ملتان روڈ پر یا موٹر وے پر سور کیا ہونا تو وہاں پر وہ جدید کیمرہ لگا کے موٹر وے والے جو ہیں وہ سڑک کے کنارے پر بیٹے ہوتے ہیں تو وہ دور سے آنے والی جو گاڑی ہوتی ہے وہ جیسے ہی ایک لیمٹ سے سپیٹ لیمٹ سے کو کراس کرتی ہے تو وہ اس کو اسی وقت کیپچر کر لیتے ہیں چیئے یہ کمپلیکیٹڈ چیز فیاض ملک صاحب نے بہت آسان طریقے سے سنائی ہے آپ کا نام کیا ہے عبدالرہو خان عبدالرہو خان صاحب سمجھ آیا جو فیاض صاحب نے بتایا ہاں جی ہمیں سمجھ آیا لیکن یہ اچھی بات ہے اگر اس طرح کا کوئی سپیٹ مارے گا تو ایکسیڈن بھی کم ہو گیا ہمارے بہت اچھی بات چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا ہم نے سی ٹی او سے بھی بات کرنی ہے اور بھی جو انفرمیشن ہے آپ کو دینی ہے آپ کا حمد جائیے ہمارے ساتھ رہیے